کہ وہ آئیں اور نقابت کے فرائز سراجام دے جناب علی حیدر چشتی سر جو دوست اے باب بندال کے باہر کھڑے وہ ہیں یا گھروں میں تشریف فرما ہے ان سے نہایت عجب سے اضطباس گزار ہوں کہ پندال کے باہر تشریف لے آئیں انشاءاللہ کچھ دیر تک محفل کا بقائد آغاز ہونے والا ہے اور یہ جو دوست باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے باہر تشریف لے آئیں کہ آپ پندال کے باہر تشریف رکھئے انشاءاللہ کچھ دیر تک محفل کا بقائد آغاز ہونے والا ہے یہ جو دوست بیٹے ہوئے ہیں ان سے اضطباس گزار ہوں ذرا قریب قریب تشریف لے آئیں تاکہ آنے والے بھائی کو ذرا بیٹھنے کا موقع مل جائے گا ذرا تھوڑ سا قریب قریب تشریف لے آئیے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے پیچھے والے بھائی کی طرح تکلیف کریں آگے آگے تکلیف لے آئیں تاکہ پیچھے والے آنے والے بھائی کو بیٹھنے کا موقع مل جائے گا اور مل کر بیٹھنا صحابہ اکرام کے سنت بھی ہے سنت بھی ادا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کے دو کو سلامت رکھیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا ازدار رحمتا للمانبین آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا لظیم ان اللہ و ملائکتا ہوئی صلونا على النبی یا ایوہاللہین آبرو صلو علیہ وسلم تسلیم تمامی حباب محبت زوک اور شوک کے ساتھ آقا علیہ السلام کے ساتھ پر درد پاک پڑھئے صلاة والسلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ کوئی محبت کے ساتھ کوئی زبان ہموش نہ رہے شرمانے کی بات نہیں محبت کے ساتھ اس نظریے اس یقین کے ساتھ کہ ہم ادھر پیٹھ کر پڑے اور میرے پیارے آقا علیہ جبالہ کا مدینہ پیٹھ کر سمانتر مارے ہوئے صلاة والسلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ ابھی بھی کچھ دون شرما رہے ہیں شاید کسی اور کا ذکر کر رہے ہیں یا شرمانے کی بات نہیں باوز بلند پڑیے صلاة والسلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ کیونکہ عدب سے بات کروں گا خدود کے اندر عدب سے بات کروں گا خدود کے اندر خدا کا دین ہے درود کے اندر اور نبی کا نام آئے تو چھوک جاتے ہیں کیونکہ خیالی خون شامل ہے یا وجود کے اندر اب کوئی زبان ہموشنہ رہے باوز بلند پڑیے صلاة والسلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیہ کا یا سیدی یا حبی بلدہ صلاة والسلام علیہ کا یا رحمتن للعالمین وعلیٰ آلکہ و اصحابی کا یا جدد حسنی بلدہ جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے آج کی یہ نورانی وجدانی لاسانی ایمانی روحانی ایکانی اور مارخانی محفل جو کہ ڈاکٹر قسمان لیہاشمی صاحب کی رہشکہ پر ہر سال کی درہا اس سال پھر تصویر سالانہ محفل ناغ انہیں کارمزیر ہے میں ڈاکٹر سالانی جیاشمی صاحب کو اور ان کے دیگر دوست احباب جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا ان کو نہایتی مبارت ماتش کرتا ہوں کہ اس عظیم المحفل پاک کو سجایا آپ احباب کو بنایا اور لوگوں کو یہ پیغانگ لیا کہ لوگوں ہم نبی کے ساتھ محفت کرنے والے ہیں ارے نبی کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں نبی کا یہ جشن نبی کا یہ مشن دس سال سے سنبھالا ہوا ہے اور اسی طرح اس مشن کو قیامت تک جاری و ساری رکھیں گے اور یہ نبی کا پیغام نبی کا جھنڈا نبی کی محفت کو ساری دنیا میں لوگوں تک پہنچائیں گے اور لوگوں کو یہ پیغام دیں گے کہ لوگوں جس دل میں نبی کے محفت رہے ارے نبی کی عقیدت نہیں ارے جس دل میں نبی کا پیار نہیں ارے وہ پھلتا دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بس بندے کا کچھ بھی حال نہیں تو میں ڈاکر صاحب اور دیگر احباب جنہوں نے اس میں سلطح کو سجایا ان احباب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے سی طرح سرکار لے سلطح و سلام کی محفلیں سجانے کی تو فیکتہ فرمائے جیسا کہ پہلے مرستاد محفل جناب علامہ حضان چشتی صاحب آپ اپنے نورانی و جدانی حضاب سے آپ کے قلوب و سانت نور پر فرما رہے تھے بس بندہی ناچیز ہو سرکار نے مجھے سنبھال رکھا ہے تو جو کلام انہوں نے پڑھا میرا بھی جل کر رہا ہے پڑھوں اگر توجہ ہے تو کہہ دے سبحان اللہ یہ توجہ نہیں میں چاہتا ہوں کاری صاحب جدر بھی جائیں بتائیں یار وہ گلانٹون ایک محفل ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب کی رہنش کا اپن ایک محفل پڑی تھی انہوں نے وہ محبت پیش کی خدا کی قسم ایسی محبت کہی سے نے ملی برا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے سبحان اللہ پیچھے والے حضرات شرما رہے حلقتہ برا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے سبحان اللہ ارے ناغا ہوں سعادت کے گھر رول رہا ہوں کہ ناغا ہوں سعادت کے گھر رول رہا ہوں ارے میزان عقیدت پہ انہیں دول رہا ہوں ارے میزان عقیدت پہ انہیں سول رہا ہوں ارے چھوٹا ہوں لوگوں چھوٹا ہوں ارے چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں کہ تاریخ محبت میں دعا کھول رہا ہوں اس طرح نہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے سبحان اللہ نعرہ تنبیر نعرہ ریش نعرہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جناب پیر ترینکت رہبر شریعت الحافظ پیر مسعود احمد شاہ صاحب حلافہ اجمیر شریف آپ شریف لائے اپنے طرف سے سزامیہ کی طرف سے خوش حمدید کہتا ہو آپ کے آنے کی وجہ سے ہماری محفل کو چار چاند رکھے اللہ تعالی کو سلامت رکھے تو بات کر رہا تھا کہ نعضا ہوں سعادت کے گھر رون رہا ہوں توجہ ہے نہیں توجہ کو توجہ ہے تنہوں ہتنے کی کہوان سبحان اللہ ارے نعضا ہوں شادت کے گھر رون رہا ہوں میزان عقیدت پہ انہیں بول رہا ہوں ارے چھوٹا ہوں ارے لوگوں چھوٹا ہوں مگر بڑے بول رہا ہوں کیتاری محفت میں دماغ کھول کہ تاریف محمد میں جبا کھول رہا ہوں تو پھر کیوں نہ کہ ارش سے نور چلا اور حرم پہنچا آواز نہیں آئی ارے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کی کو نہ سبحان اللہ ارے ارش سے نور چلا اور تک پہنچا حل فلا میں گناہ ہوگا مولان تیرے قرم تک پہنچا اور تری میراج آقا تری میراج تو عرش پھئی تک پہنچا اور میری میراج کے وطیری گھنا رسول رسول کے غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول کے غلام ہے کیونکہ وقت کی بھی قلت ہے بلا تاخیر گھر سب کی حوال مائک کرنے جا رہا ہو بڑی مہربانی بکاس بھائی آپ تشریف لے آئیں اللہ تعالی آپ سلامت رکھے دوران ناغ دوران نقاب جنا پیر طریقت حبر شریعت الحافظ پیر مسعود احمد شاہ صاحب آپ بھی تشریف لائے اور پیر عامر حسین شاہ صاحب آستان آلی آلی انوار مزمل چاک سنتالی شریف سے آپ تشریف لائے اور آج کس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں جنا پیر طریقت رہبر شریعت پیر عطمت مولا شاہ حاش مسائی آپ بھی تشریف لائے اپنی طرف خیر انتظامی کی طرف سے ہوش آمدی کہتا ہو آج کی محفل کا بقائدہ آغاد قرآن مجید مجید فرقاد حمی سے کرنے جا رہا ہو ملت مجید وطن عزیز کے عزیز کاری قرآن فخر القرآن شمس القرآن جنا کاری نصر حیات معاینی صاحب آپ سے اعتماس گزار رہوں آپ تشریف لائے اور قرآن مجید فرقاد حمی سے ہمارے قلوب و سار کو منور فرمائے نعرہ کو کمی تنبال کیجئے گا نعرہ تقویر اللہ سب سے بڑا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سینے کا ضر لگا کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دینا نعرہ تقویر نعرہ ریسال نعرہ تقویر نعرہ نعرہ جنا نعرہ